السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ٹیکنیکل بید اگر آپ خیبر پختنوخہ کے کسی بھی گورمنٹ کالج میں ایف ایف ایسی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا مقمبل دیکھے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اپنا ایکاؤنٹ کریئٹ کرنا سیکھیں گے اس کے بعد ہم جو ایکیڈمیک انفارمیشن دیں گے اس کے بعد ہم جو اپنا چالان فارم فل کرنے کا بھی طریقہ اسی ویڈیو میں سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے کون کون سے کالجز میں ایڈمیشن آپن ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ میریٹ لسٹ اس کی کب لگے گی کس طرح پروسیجر ہوتے ہیں یہ سارا آپ نے کس طرح سے کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ آئیں گے یہ ریجسٹریشن فارم ہے ہمارے پاس پڑھا ہوا یہ سارا ریجسٹریشن فارم ہم فل کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو چالان جنریٹ ہوگا اس کو بھی ہم ایزی پیسہ جیس کے ذریعے سبمیٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے یعنی کہ ایکاؤنٹ بنانے سے لے کر فیس سبمیٹ کرنے تک کا مکمل طریقہ اس کے بعد میریٹ لسٹ کے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میریٹ لسٹ آپ نے کیسے چیک کرنی ہے تو آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکراب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے لئے لازمی سکرے کرنے تاکہ آنے کے لئے اسی طرح کی مزید ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواقس ملتی رہے آپ سے کوئی اپ ڈیٹ میں نہ ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے آپ نے گوگل کے اوپر آنے اور یہاں پہ آپ نے لکھنے کیونکہ آپ یہ کپک کالیج میں اڈمیشن لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آپ نے آ کر لکھنے کپک کالیج اڈمیشن جیسا آپ یہاں پہ لکھیں گے آپ کے پاس فرسٹ پہ ویبزائیٹ ڈائیڈیدیڈو ڈی کے پی ڈائٹ پہ ٹھیک ہے تو اس ویبزائیٹ کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا جیسا آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے جیسا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ جتنے بھی کالیجز کے لیے اپلائے کریں بس جسٹ آپ نے پھر فی پے کرنی ہوگی بار بار آپ کو ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو چلے جب پہرے ہم جو ہے ریجسٹر کرنے سے پہرے بھی ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے کالیجز میں ایڈمیشن اوپن ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ یہاں پہ نیچے ہیں یہاں پہ یہ کالیجز کا بٹن آپ کے پاس لگا ہوئے اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ کالیجز کی لسٹ آجے گی کہ اس وقت جو ہے کون کون سے کالیجز میں ایڈمیشن اوپن ہے یہاں سے آپ فیلٹر بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے دیکھیں آپ کو سارے جو ہے یہاں پر مل جائیں گے ٹھیک ہے کون کون سے کالیجز میں ایڈمیشن اوپن ہے اور یہاں پہ ٹائم لکھا ہوئے لاسٹ ڈیٹ کا پہ جس کے آگے یہ لکھا ہوا نہیں ہے ان میں ابھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے اس میں جیسے اوپن ہوں گے تو یہاں پر لکھا ہوگا اس کی لاسٹ ڈیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ کالج پشاور ہے اس میں جو ایڈمیشن اوپن ہے آٹس سنبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اسی طرح آپ نے اپنے قریب ترین جو بھی آپ کا کالج ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے تو آج ہم نے یہاں پر مانسیرہ کالج کی یہاں پر کرنی ہے ریجسٹریشن تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر نیچے آنے اور مانسیرہ دیکھنے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ مل گیا یہ جی گورنمنٹ پوسٹ کی جو ایڈ کالج مانسیرہ یہ آپ کے سامنے اس میں ایڈمیشن اوپن ہے اور لاسٹ ڈیٹ اٹھا آگاست ہے میں باتا چل گیا اب جاتے ہیں ہم اپنی ریجسٹریشن کرتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار یہ یہ نیچے ریجسٹر کا بٹن لگا ہوئے اس کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ریجسٹر کا بٹن پہلے آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے تو جیسے آپ ریجسٹر کا بٹن کو پر کلک کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا یہاں پر جو اپنا موبائل نمبر لکھنے موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے پاسورڈ لکھنے کوئی اچھا سا پاسورڈ آٹھ کریکٹر کا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی password کو آپ یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کے بعد 10 plus 2 کریں گے 12 ہو جائے گا اس کے بعد create account کے button کو پھر click کریں گے create ہو جائے گا جی تو یہاں پہ دیکھیں جی موبائل نمبر میں نے لکھا اس کے بعد میں نے password لکھا اسی password کو میں نے یہاں پہ لکھا یہاں پہ میں نے 10 plus 2 کیا 12 آ گیا اور یہاں پہ create account کے button کو پر آپ میں click کرتا ہوں جی تو یہاں پہ click کرتا ہے جیسے آپ create account کے button کو پر click کرتے ہیں آپ کا account جو ہے بن گیا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایکاؤنٹ آگے اب آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے کیا سب سے نیچے آئیں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنا پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے اس میں اپنا نام لکھنا ہے فادر نام لکھنا ہے ڈیٹا برت لکھنی ہے ٹھیک ہے منت لکھنا ہے ڈے لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر یہ سب چیزیں آپ نے complete کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کو seo کریں گے اس کے بعد جو ہے next process آپ نے کرنے ایک ایڈمیک ریکارٹ انٹر کرنے چلو ہمیں جلدی جلدی یہ ساری چیزیں complete کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے جو ہے یہاں پہ profile complete کر لی mentioned have where? سب سے پہلے میں نے آپ پہ stорон کا نام لکھا ہے اس کے بعد آپ نے آپ نے والد کا نام لکھنے اس کے بعد آپ نے data birth select کرنی ہے یہاں پہ آپ نے سال کو select کرنی ہے یہاں پہ مہینے کو یہاں پہ دن کو ٹھیک ہے یہ میں نے سلٹ کر لیا اس کے بعد جو آپ نے اپنا ای میل اڈرس یہاں پہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے پلے سٹور میں جائیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا اوپر آپ نے پروفائل کی اوپر قلق کرنے آپ کو ای میل مل جائے گا پھر آپ پھر ای میل کی آپ کو اپلیکیشن جو آپ کے موبائل میں پڑھی ہوئے وہاں سے بھی مل جائے گا یہاں پہ نیچے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اسلام کو سیلٹ کرنے اور اس کے بعد نیچے اپنا آپ کا فام بے بنا ہونا چاہیے یا آپ کا شناتی کارٹ بنا ہوا ہے تو اس کا نمبر لکھنے آپ نے اگر سینی سی بنا ہوئے تو اس کا نمبر لکھنے اگر فام بے بنا ہوئے تو اس کا نمبر لکھنے ایڈی کارٹ نمبر لکھنے یا فام بے نمبر لکھنے یہ لکھ دیا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آتا ہوں جی تو یہاں پہ فام بے نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پاکستانی سیلٹ کرنا ہے نیچے اگر لینڈ لائن نمبر آپ کا ہے تو لکھیں نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے نیچے پروین سیلٹ کرنا ہے خیبر پاستان خواہی ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا ڈومسائل ڈسٹرک سیلٹ کرنا ہے تحصیل سیلٹ کرنا ہے یونین کونسل میرے پاس نہیں آرہا آپ کے پاس آرہا ہے تو سیلٹ کرنے نہیں آرہا تو چھوڑ دیں نیچے یہاں پہ آپ نے میل سیلٹ کرنا ہے اگر میل ہیں فیمیل ہے تو فیمیل سیلٹ کرنا ہے نیچے آپ نے بلڈ گروپ اپنا سیلٹ کرنا ہے جی تو بلڈ گروپ سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے جو اپنے والد صاحب کا سینئی نمبر لکھنا ہے نیچے آپ نے اپنے والد صاحب کا موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے پیرنٹ ہیں ان کا لکھنا ہے اچھا یہاں پہ نیچے جو آپ نے اپنے والدہ کا نام لکھنا ہے یعنی کہ امی کا نام لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنی امی کا والدہ کا شناختی کارٹ نمبر لکھنا ہے یہاں پہ نیچے میلنگ ایڈریس لکھنا ہے میلنگ ایڈریس کا مطلب آپ نے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے جہاں پہ آپ ابھی ریائش پذیر ہیں تاکہ کوئی بھی چیز آپ تک پہنچانی ہو تو اس ایڈریس پر پہنچے آپ نے کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جو پرسنل پروفائل کے بٹن کو پر کلک کرنا ہے تو چلے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اچھا یہ اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے اب پہلے آپ نیچے یہ ساری چیزیں پڑھ لیں یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ نے اپنا پورا نام درج کرنے والد صاحب کا نام یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں میں یہاں پہ آپ جو پرسنل انفرمیشن کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل کریکٹ ہیں تو آپ نے کرنے جی اوکے جی بلکل یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ضروری عدیت میں آگے آپ کے اکاؤنٹ بن چکا ہے اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اپلائے فار انٹرمیڈیٹ ایڈمیشن کے بٹن کے اوپر کلک کریں اگر آپ بی ایس میں ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں تو بی ایس کے اوپر کلک کریں گے تو ابھی زیر سی بات ہے اس وقت بی ایس میں ایڈمیشن اوپن نہیں ہے تو زیر سی بات ہے ہم نے اس وقت ایڈمیشن دینا ہے انٹرک کے لیے تو یہاں پہ اپلائے فار انٹر ایڈمیشن کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو چلا میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں جی تو جی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بڑھا گا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کلک کرنے نا کرنے ہیں تو یہس کریں نا کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سکول کا پروگنٹ سلٹک کرنے کس سکول سے آپ نے ایک دستکراعہ کون سکول سے کمپلیٹ کرنے ہیں میٹرٹس کے بعد ناپس ہوں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں جو اینکی ڈسیسٹرک رہا ہے وہ یہاں پہ آپ سلٹا کریں ٹھیک ہیں میں مشابورا لمح كورد ناپس نیچے ک anyways سکول کا نام کرنے آیس کے بعد متعمل نام اس کی اینل کیا تھا یا سپلیمنٹری میں نے سیلٹ کر لیا جی اس کے بعد جو یہ یہاں پہ جو آپ نے پاسنگ آف ایئر سیلٹ کرنے اس کے بعد اپنا رول نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد میں نے یہاں پہ مارکس لکھے جو سٹوڈڈ نے لی ہیں ٹوٹل مارکس لکھے اس کی پرسنٹیج آگئی گریڈ آگیا اس کے بعد حفظ اکران ہے یعنی یہ نو کر دیا اگر آپ ہیں تو یہ اس کریں خبر پتن مخواہ سیلٹ کیا مانسیرہ سیلٹ کیا اس کا ڈسٹرک مانسیرہ اور یہاں پہ سکول کا نام جو میں نے سیلٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جو آپ کے پاس یہ سیو انفرمیشن کا بٹن ہے اس کو پر آپ نے کلک کرنا تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں جو میں یہاں پہ سیو انفرمیشن کا بٹن کو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میری پروفائل جو کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو آپ کے پاس یہ ایک میسج آگئے کہ آپ کا جو ایک ایڈمیک ریکارڈ ہے وہ بھی اپ ڈیٹ ہو گئے اب آپ نے جو ایڈمیشن کے لیے ریکویسٹ بیجنی ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچے آنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا کالیج سیلٹ کرنا ہے کہ کون سے کالیج میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو میں یہاں پر زیر سی باتیں منصرہ سے کیا تو میں یہاں سے نیچے جاتا ہوں اور یہاں پہ میں منصرہ کو سیلٹ کرتا ہوں یہ منصرہ سیلٹ کیا آپ نے اپنا ڈسٹرک سیلٹ کرنا ہے جس ڈسٹرک میں آپ لینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے کالیج کا نام سیلٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں جی گورمنٹ پوسٹ کری جوئیڈ کالیج اس کے بعد آپ کون سے میں لینا چاہتے ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں جی انٹرمیڈیٹ آپ پروگرام سیلٹ کریں گے تو میں پروگرام یہاں پہ کر دیتا ہوں آرٹس میں سٹوڈیو نے ایڈمیشن دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر سبجیکٹ سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کون کون سے سبجیکٹ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ کے پاس دو طرح آپ شنا آگئے ٹھیک ہے اگر آپ انجنیرنگ رکھیں گے اس کے اور آئیں گے ایف ایسی کے لیے اور سسٹم ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں فار اگزمپل میں یہاں پر یہ رکھ دیتا ہوں جی یہ ولی میں نے سبجیکٹ رکھتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر کٹیگری کر لینا ہے کون سے کٹیگری پر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کوٹا ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں اسپورڈ کوٹا پر آپ کر سکتے ہیں ڈیسیبل پر کر سکتے ہیں کالیج امپلائی ہیں تو اس حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں جی ڈسٹک لوکل کے حساب سے کر لیتا ہوں کہ یہ ڈسٹک ہے تو ڈسٹک لوکل کے ساتھ سے تو لوکل کریٹر یہ ڈو مسائل آف دی ڈسٹک پہ کرنا ہے یا پھر آپ نے یہاں پر ہائیسٹ اگزام فرام ڈسٹک تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ہائیسٹ اگزام پاس فرام ڈسٹک اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے آپ نے کٹیگری سیلٹ کرنی ہے ان کے کوٹا سیلٹ کرنے تو یہ سٹوڈن جو ہے زیر سی بات ہے آوٹ آف ڈسٹک آ رہے تو میں نے جو ہے نان لوکل کا دیا اگر آپ ڈسٹک سے ہیں تو آپ جو ہے لوکل کریں گے یہاں پہ ڈسٹک لوکل کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ سیلٹ کریں گے دو مسائل آف دی ڈسٹک تو یہ تو زیر سی بات ہے میرا نو آ رہے تو میں نان لوکل کروں گا وہ ٹھیک کرے گا اگر آپ یہاں پہ سپورٹ پہ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آگے آپ نے سب کے ٹیگری سیلٹ کرنی ہے میں نان لوکل کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یس آئی اگری کے بٹن کو اوپر کلک کرنے اور سبمیٹ اپلیکیشن کے بٹن کو اوپر کلک کریں گے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے سامنے جو کمپلیٹ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹوکن نمبر ہے یہ ابھی میں آپ کو پے کر کے دکھاتا ہوں کیسے آپ نے پے کرنے تو اب میں آپ کو فی پے کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ جو آپ کے پاس ٹوکن نمبر لکھا ہے یہاں سے آپ اس کو کاپی کریں جی تو میں نے وچور نمبر جو کاپی کر لیے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر جو آ چکا ہوں جیس کیش میں ٹھیک ہے آپ ایزی پیسے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں میں جیس کیش کے ذریعے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ سٹار 386 ایش ملا کر بھی جیس کیش سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپ نہیں موجود تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں جی یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے جی یہاں پہ نیچے وچور والے آپشن میں ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے پاس وچور ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ جو ہے یہاں پر سمیٹ کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے تھوڑا س آپ نے نیچے آنے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر پیمنٹ اور سروسز میں آپ نے آنے اور یہاں پہ نیچے آپ کے پاس لکھوئے جی آن لائن وچورز اس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا رہے ہیں یہاں پہ اس گرتنے کا کو پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے وچور نمبر وہاں سے کافی کیا تھا تو میں نے وچور نمبر وهو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے Continue کا بٹن ہے اس کلپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کے پاس ڈیٹیل ہے یہ 100 رz؛ ٹھیک ہے نیچے جو آپ کے اپک پاس لگانا ہے تو آپ کا جو ہے یہاں پر یہ پیمنٹ ہو جائے گی تو چلے ہم یہاں پر اپنا کوڈ لکھتا ہوں جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہنڈرٹ روپیز تھے وہ یہاں پر پیہ ہو چکے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہنڈرٹ روپیز کی جو ہے یہ فی سبمیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے سو روپے جو ہے یہاں پر فی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں جی دوبارہ وہاں پر جی تو ہم یہاں پر دوبارہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اوپر آنے کے بعد یہاں پر اوپر جو آپ نے کلک کرنے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیشپورٹ میں آ جانے ٹھیک ہے ڈیشپورٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے چیک کرنے آیا آپ کی جو فی ہے وہ سیمیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو فی سیمیشن جو ہے وہ یہاں پر ویرفائے ہو چکے اور یہاں پہ ویو اپلیکیشن کے بٹن کو اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے آپ کی جو یہاں پر فی ہے وہ سبمیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فی پروسنگ سٹیٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ویریفائی ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کی فی جو ہے وہ سکسیس فول ہو چکی ہے یعنی کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹوکن نمبر اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ویریفائی آگئی ہیں اب آپ نے کیا کرنے اب آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینے ٹھیک ہے پرنٹ کیسے نکلوائیں گے یہاں پہ اوپر جو ہے آپ نے پرنٹ اپلیکیشن کے بٹن کو اوپر کلک کرنے جیسے آپ پرنٹ اپلیکیشن کے بٹن کو اوپر کلک کرنے یہاں سے آپ لیٹر کو جو ہے یہاں پہ جو ہے لیٹر کو اے فور کرنے ٹھیک ہے اے فور میں آپ کا پرنٹ ذرا اچھا آجاتے ٹھیک ہے ویسے لئے لیٹر میں بھی آؤ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے آپ یہاں پہ اس کو سیو کرنے اپنا کوئی بھی اس کا نام دے دیں یہ میں یہاں پہ لکھ دیا یہ میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ میں ایڈمیشن لکھ دیتا ہوں یہ میں نے لکھا سیو کر دیا سیو کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس سیو ہو چکے اب میں آپ کو گرری میں لے چلتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فی پروسٹنگ سٹیٹس جو ہے ویرفائی ہے یعنی کہ یہ ویرفائی ہو چکے باقی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو یہ تین اپنے فوٹوز وغیرہ یہاں پہ لگانے ہیں جب آپ کا منام آئے گا یہ ساری چیزیں آپ نے فل کر یہ فام آپ نے لے کر جانا ہوگا ساتھ یہ تو میں نے آپ کو ایک ایڈمیشن کا طریقہ بتا دیا اگر آپ اسی کالج میں پر اپنی کلک کرنے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرنے آپ کے پاس فام آئے گا یہاں سے آپ نے اپنے کالج سرٹ کرنے فار اگزامپل میں یہاں پہ اپٹو بات سرٹ کرتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کالج کا نام سرٹ کرنے اب میں ایک دوسرے کالج میں کر رکھا دکھاتا ہوں آپ اسی کالج میں بھی کسی اور پروگرام کے لیے کر سکتے ہیں پہلے پری انجینئر کے لئے کیا تھا آپ میڈیکل کے لیے کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اپلیکیشن فرمائے گا یہاں پہ آپ نے ویو اپلیکیشن کے بٹن کو پرک کرنے ٹوکن کو کاپی کرنے دوبارہ سیبمنٹ کرنے آپ کا ویریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے ایڈمیشن دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئیے گی پسند آئیتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو سبسکراب کر دیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تفاقیلی مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خارق کے گا اللہ حافظ